ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آف ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند مونیم کہیں گے سیٹ کو کہ یہ سوڈا کرنا ہے وہ میرے کو مناپا کا لگتا ہے۔ سیٹ نے بولا کر اوپس حکم کون دے گا ہے؟ بودھی کس کے رائے گی؟ مونیم کی تو مونیم کو سنلر ہی ملے گا اور سیٹ کو پروفیٹ ملے گا جی اور لاؤس بھی سیٹ کو ہی ملے گا اگر لاؤس ہوتا ہے تو جی آپ سمجھے؟ تو اس جوانے میں سریشتی لوگ بہت دھنوان ہوتے تھے جن مدھائی اور وہ بھی نیای نیتی وادے تھے کیسے؟ نیای نیتی سوارتھی نہیں تھے دھنوان تھے مگر سوارتھی نہیں تھے اور وہ بہت وچکشن وچکشن سمجھتے ہیں نہیں؟ وشالگدھی والے شالگدھی والے نہیں تھے وشالگدھی والے تھے وہ سوچتے تھے کہ میں دھنوان تو ہوا مگر پیسہ کہاں سے آیا؟ اوپر سے آیا؟ نہیں کان سے آیا؟ لوگوں سے لوگوں سے آیا مگر پنیا میرا کیا بتایا؟ پنیا میرا تو پیسہ لوگوں کے پاس سے کہا آیا؟ لوگوں کے پاس سے ہی آیا تو میرا بھی ایک فرد ہوتا ہے as a human اور ایزا سریشتھی جو پیسہ سمجھ کے پاس سے میرے پاس آیا میری پونے کی وجہ سے اگر وہ ہی پیسہ میں پریوار کو کھانا پینا اچھا کھلاوں گا رہن سین اچھا کروں گا اس کے بعد زیادہ جو بھی پیسہ ہے وہ سمجھ میں بات دوں گا تو بھی وہ سمجھ میں سے مرنے کے بعد بھی آئے گا کی نہیں؟ جی بھولتے نہیں آئے گا تو یہ سائیکل چلتی رہے گی مگر میں نے پیسہ کمایا سو کروڑ روپیاں اور پریوار کے لئے خرط کیا بانگلہ موٹر داری بیدوسوں میں گھومتا رہا بڑے بڑے مکان میل جیسے کھرے لیا کار بھی سو پچاس لے لیا وہ سب پیسہ گھٹر میں گیا جی اس میں سے نیکش گھرس میں کچھ ملے گا کیونکہ کسی کو دوں گے تو ملے گا جی آپ نے کسی کو دیا ہے تب ہی تو وہ نمیس سے آپ کو دیں گے اوپر سے تو نہیں آئے گا جی سمجھ میں آیا تو کسی کو اچھے کاریوں کے لئے نشوارت بھاؤں سے پیسہ گاڑتے رہوں گے تو وہ آپ کی کریڈٹ بنے گی قدرت کے قدرت کے ایکاونٹ آپ کی کیا بنے گی کریڈٹ بنے گی تو نیکس بستوز کا ریزرڈ بھی آئے گیا وہ ہی نمیتوس ہے جنہوں نے آپ کو باتا ہے وہ ہی آپ کو واپس دے گیا تو قدرت کا قانون ہے جی سمجھ میں آیا جی تو اسی پرکار سے یہ دنیا چل دی مگر ہوں ہماری سوچ کے مطابق پیسہ کمائیں گے پھولے سے اور پھر کسی کو ہی نہیں بانیں گے میرا ہے میرا ہے میرا ہے کسی کو کروں گا تو پھر آپ نے پیسہ کنزیوم کر دیا بھلے آپ چھے بھائی تین کے بیڑ میں ہی سوتے ہیں کیا بتایا چھے بھائی تین کے بیڑ میں ہی سوتے ہیں مگر آپ دس مکار کے مالک ہو گئے کیا ہو گئے یعنی آپ کے پیسے کو یوز کر دیا ہے جی سونے کا تو یہاں ہے چھے بھائی تین کی خٹیاں میں برابر ہے مگر دس مکار کے کیا بن گئے مالک تو اس کا کریڈیٹ یعنی بھکتہ کر لیا آپ نے جو کم آیا اس کا بھکتہ مگر دس میں سے ایک ہی مکار رکھا ہوگا نو مکار کا پیسہ لوگوں کو باتا ہوگا تو پھر نیکس برث میں جی نہیں سمجھ جائے آگے آگے آج ایکزم بن دیتا ہو آج موکیش امبانی نے سبھی کے گھر میں ایٹی ایم مسین لگا دیا اپنے آپ لوگ ہر مینے پیسہ دیتے بھولتے نہیں وہ مانگنے کے لیے نہیں سمجھ گا جی یہ موبائل چاہت نہیں کرنا پڑے گا تو پیسہ کس کے پاس جائے گا جی کس ہمارے کے پاس جائے گا ہمارے گھر پہ رکھ دیا ایٹی او ابھی بڑھتے رہو بھولتے نہیں ہیں اور پیسہ کہا جائے گا آپ سمجھے سائیکل سمجھے کہ نہیں یہی پونیا ہے وہ میند نہیں ہے پونیا ہے میند تو مجدور بھی کرتے ہیں کھنڈا کھوڑنے والے ان کو پانچھ روپیا ہی ملتا ہے اس دوپ میں کام کرتے ہیں آپ سمجھے جی اور ایسے سروان لوگ میند کرتے نہیں ہیں اس کا پونیا ہوتا ہے ان کے مینجر کو کہنا ایسے بدھی سالے دیتے ہیں نئے نئے آئیڈیا دیتے ہیں اور وہ آئیڈیا سے ان کو اور زیادہ منافہ ہوتا ہے اور آئیڈیا دینے والے کو سیلری ملتا ہے جی اور آئیڈیا کو ایمپلیمنٹ کرنے والے کو پروپیٹ ملتا ہے اور ایمپلیمنٹ کرنے والا کامی ہوگوں بھی دیتا ہے کام تو اور لوگ ہی کرتے ہیں جی مالک کام کرتے ہیں کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ اچھا پروژیکٹ ہے جاؤ ایمپلیمنٹ کرو اور پیسہ جتنا چیئے وہ لے جاؤ اور اگر کم پڑے تو بینک کے فاصل لے لو ہماری تو ہے بولتے نہیں ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جنہا تو ایسا ہے میند نہیں میند تو بیمار سے بلنا پڑتا ہے کہ میند تو کرنا ہی پڑے گا مگر بینہ بھونیا میند کا بھی بھل کہیں لوگ جو پڑے لکھے ہوتے ہیں گریجیویٹ کہو پوس گریجیویٹ کہو اینجینئر کہو سوفیر اینجینئر کہو ہارڈویر کہو میکینکل اینجینئر کہو وی کام گریجیویٹ کہو ایسے بہت ساری یوان یو تھی پڑے لکھے ہیں ان کو جو نہیں ملتی ایپلیکیشن کرنے کے باہرود بھی سمجھ میں آیا اور اسی لئے پڑھائی کیا وہ غلط پاتے اعزام بھی کہیں مگر پڑھائی کے ساتھ کوئی ہوگا تو جو بلے گی نہیں تو اور کوئی چھوٹا موٹا مجھوڑی کا کام کاریا جی اب یہ آپ سمجھیں تو دنیا چھتارمتوں سے چلتی ہے دنیا بودھی سے اور مہنس سے نہیں چلتی ہے جی دنیا جو چلتی ہے کرموں سے چلتی ہے اور کرما بنتا ہے انٹینشن سے ایکشن سے نہیں سفل میں آیا جی انٹینشن کا مطلب ایرادا ایرادا گنجراندی میں اس کو کہتا ہے آسر 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 پرپل یعنی ہیتو آپ کا انٹینشن کیا ہے جیسے میں ایکزامپل ہوں تو آپ کو اور دونوں ویکتی اپنے گاہوں میں ایک مندیر بن رہا ہے اور دونوں ویکتی مندیر کے لیے پیسہ دیتا ہے چندہ گلتا ہے جی وہ دان دیتا ہے دونوں ویکتیوں نے ایک ایک لاپ روپیا دیا جی مندیر میں دان کیلئے جی دیکھیں ایک ویکتی نے کہا یہ سب ٹرسٹی لوگ میرے گھر پہ آئے اور میرے کو بہت پورس کیا اسی لئے میرے کو پہلے تو میں پانک دس جاند روپیا دوں گا مگر انہوں نے پورس کیا کہ تم اچنے بڑے سیٹھ ہو اور یہ مندیر تو اوڑو روپیا کا بننے والا ہے تم پانک دس جاند روپیاں دیں گے تو مندیر کب بنے گا آپ اچنے بڑے سیٹھ ہیں تو آپ کو لاک روپیاں دینا ہی پڑے گا تو پھر بہت سمجھانے کے بعد وہ نہیں مانے تو میرے کو لاکھ روپیہ دینا پڑا یعنی فیزیکلی تو دیا کہ نہیں مگر اس کا انٹینشن کیا تھا مہین سے مہنے پاندس جاتا تھا اور دوسرا میکتی ہے جنہوں نے ایک لاکھ روپیہ دیا بینا پورس اور کہا ابھی تو میرے پاس لاکھ روپیہ ہی ہے تو اتنا دیتا ہوں اگر جیادہ ہوتا تو میں جیادہ دیتا تو انہوں نے بھی لاکھ دیا اور انہوں نے بھی لاکھ دیا مگر دونوں کا انٹینشن کیا ہے سمجھے آیا تو ان کا بھی پونیا ہوگا مگر پانچ دس جاتا روپیہ پونیا رہے گا کتنا اور ان کا پونیا مرٹیپلائی ہوگا لاکھا نہیں ہوگا دس لاکھا بھی ہو سکتا ہے آپ سمجھے انٹینشن تھا جیکشن کی بات بھی کرتا تو انٹینشن سے بہتا سمجھے آیا سمجھے آیا میرے کو میرے کو مندیر بنانے کی بھی دس لاکھ روپیہ دینا ہے مگر کیا کرو پرماتما میرے پاس ہے مگر انٹینشن تو ہے اور ایک بیٹی کے پاس دس لاکھ روپیہ بھینک میں پڑا مگر انٹینشن نے دینے کا تو سنجوگوں سے کرم نہیں بنتے ہیں ساتھنوں سے کرم نہیں بنتے ہیں انٹینشن سے کرم بنتے ہیں انٹینشن کے کنوٹینا بھاؤ اور بھاؤ سے بہو بلتا ہے سمجھ میں آیا ایسا ہے بولی جائے سچی داران سوامی جی جائے سچی داران سوامی جی یہ اتیاد پہ ویجیان بھاغیت کا ایک اسٹیپمنٹ ہے اس کو تھوڑا سمجھنا تھا آ آ آتما نے کوئی پڑا ساستر تھی چھے دی سکاتو نتھی سستر تھی چھے دی سکاتو نتھی اگنی تھی باڑی سکاتو نتھی پانی تھی بھینجوی سکاتو نتھی کہ پوان تھی سکوی سکاتو نتھی آ آ آتما آدھریش آچینٹ تدھا پریوارتن سیل چھے تو اس میں باقی آ آتما کے جو بھون ہے وہ سمجھ میں آ رہے اس میں آدھریش آچینٹ اور پریوارتن سیل یہ بھون کو تھوڑا سمجھ بات آ آتما کے آ آتما ہم جیسا چنجمن کریں گے کلپنا سے ایسا آتما نہیں اسی لئے ار چیل 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 باتا بودھی سے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا 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 سمجھ سکتے ہیں جیسا نہیں سکتے ہیں اور تھرڑ پریوارتن سی پریوارتن سی پریوارتن سی پریوارتن آتما میں نہیں ہوتا ہے جی پریوارتن آتما کی ابستہ میں ہوتا ہے جیسا جیسا آج یہ بودھی میں کل دوسری پرسو آتما میں پریوارتن نہیں آتما کی حاجری سے پریوارتن کھڑا ہوتا ہے حلی separat انسان کا بھی ہوسکتا ہے انسان کا بھی ہو سکتا ہے نرک لوگ کا بھی ہو سکتا ہے دو لوگ کا بھی ہو سکتا ہے پرستو فاکشی پرانی کا بھی ہو پlichen بھی ہو سکتا ہے اسٹری کا بھی ہو سکتا ہے بڑی کسی بھی پراکار کا مفیس سکتا ہے آتما وہی کا وہی رہے گا مگر بینہ آتما ہم کرم نہیں کر سکتے اور بینہ آتما کرموں کی بکتان بھی نہیں ہو سکتی مردہ کبھی کرم بنانے سکتے اور کرموں کی بکتان بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی بیٹی مر گیا ہمارے پریوان کا ہی سجن مر گیا مرنے کے بعد اسی سمیں ریلیشن کیا ہو گئے اگر مرنے کے بعد ریلیشن جیلیت ہوتا تو ہم اس کو جلاتے نہیں بولتے نہیں ہیں یہ ہمارے پتا جی ہے مگر پتا جی میں سے آتما نکل گیا پھر ریلیشن رہا اگر رہا ہوتا تو ہم جلاتے نہیں جلاتے میں پتا جی کو جلاتے میں مردے کو جلاتے پتا جی کو کوئی جلائے گا پتا جی کا سبن یہاں کیا ہو گیا سمارتہ ہو گیا ابھی مردہ ہو گیا مردہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے جڑ ہے اور اسی لئے اس کو جلاتے ہیں پتا جی کو جلائیں گے سبولیں پتا جی مر گئے ایسا بولیں گے شریر کو سبولیں گے آپ سمجھے تو جنگا ہے بہت کا کہیں ٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد ٹائٹل نہیں ہوتا ہے تو شریر ہے بہت تک کرم بن بھی سکتے ہیں اور کرموں کی بھکتان دیں مردے کو چلایا وہ کرموں کی بھکتان نہیں ہے اور مردے کو چھے دل رکھوں گے وہ بھی کرموں کی بھکتان نہیں ہے آتما نہیں ہے تو بھکتان کیسے ایک کلہ کرو کوئی ایک سال رکھوں کوئی بار نہیں مردہ تو مردہ ہے سبن پہ آیا سوامی جی یہ آتما کا جو آپ کو پورا سینٹنس سبن پہ آیا اسی کا ایک پارٹہ ہے یہ اچین کی جو کہا آپ نے تو ہم جو بھی اس سے ریلیٹڈ آتما سے سمبندید ویچار کرتے ہیں وہاں تک ہم نہیں پہت سکتے ہیں وہ چتن تک کیونکہ یہ سکشمتہ ملاوال کی چیز ہے اس لیے نہیں پہت سکتے ہیں پتہ پتہ ہم جیس پرکار سے ہم بدھی سے سوچتے ہیں ایسا آتما نہیں ہے یہ کہنے کا مردہ مگر ہم اپنی بدھی کو سمیت بنا کے جیسے جیسے اجیان کو ناس کریں گے اور جب سب ہی اجیان ختم ہو جائے گا تو آتما کا سوابہ بھی پرکاس ہی کھلا ہو جائے گا چھر آپ کو جاننے کی ضرور نہیں ہے اموباب ہی ہو جائے گا اوٹو موڑنا اموباب ہی ہو جائے گا سرے اموباب ہی ہو جائے گا جیسے اور کوئی اپسن نہیں ہے تب ہی آتما کی انپورتی کا بگننگ ہوگا اور پھر بات میں فرمینہ رہے گا جی تو ایک پرسنٹ بھی اگر ہمارے میں اجیان باقی ہے تو آتما کا انگو بہت پوسیقل نہیں ہے نہیں کئی لوگ سبدوں کے مادم سے بولتے ہیں کہ میرے کو آتما کا انگو ہو گیا ہے یا تو میرے کو آتما آتما کا انگو ہو رہا ہے کم زیادہ تھوڑی سمیہ کے لیے زیادہ سمیہ کے لیے ایسے سبدوں کی بہت میں لوگ بول رہے ہیں مگر وہ کیا ہے اجیان کی بہت میں بول رہے ہیں سوچ سمجھ کے بول نہیں رہے ہیں اور اجیان میں تو جس کو جو بولنا ہے وہ بول سکتے اس میں کیا سٹی بھیگر کی ضرور نہیں ہے نہیں ہے کہ اجنان جیرو ہونے سے پہلے آتما کا انباؤں سکے نہیں ہے نمبر ایت اور نمبر دو آتما کا انباؤں لاشٹ برد میں ماتا کے درب میں سے ہی ہوتا ہے کیونکہ اگلے اوتاں میں سبھی پرکار کا اجنان ختم ہو گیا اور پرتیشتیت آتما کا استیتو بھی نہیں رہا تو اسی لیے شریر اور آتما تو ہی ہے اور کوئی بیچ میں ماننتہ کا اجنانتہ کا اہمکار کا کٹین نہیں ہے تو شریر تو قدرت چلائے گا اور آتما آتما کے رہے گا جب شریر کا انتر ہو جائے گا آتما کہاں جائے گا اور کوئی چمتکاریت راستہ نہیں اور یہی پھدرت کا کانون ہے یہ کوئی بیچی کا کانون نہیں ہے سمجھ پر ہائی لیول کی ہو سکتی بھلے ایک دو پر سے ٹھیکیاں ہو گا سمجھ کافی ہائی لیول کی بہت یعنی سمجھ تو بہت ویلیو ہے جی انوہتی اور ویلیو الگ ہوتے ہیں نسی پر تو اس لیول پر گرنے کے چانسز بھی جیادہ رہتے ہیں جب ایک ویلیو پر گرنے کے چانسز بھی جیادہ رہتے ہیں ساجی کی ویلیو الگ الگ ہے جو پچھے سال کا بولتا ہے بچہ وہ میکچوری کے ساتھ بولتا ہے باقی سب بولتا ہے وہ تھیورٹیکل بولتا ہے تھیورٹیکل سمجھتا ہے جی 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 میکچورٹی کب ہوگی پچھے سال اور پچھے سال کے اندر بھی میکچورٹی تو بولتا ہے کہ میں نے پساجی کرنا ہی ہے آج یا کل ابھی تو ڈیٹ کا پسنا ہے پھر بھی سادھی کی اندر پچھے سال کے بچے کو بھی نہیں ہوگی جب تک سادھی نہیں کرے گا یعنی پانچ سال سے بچے کے لے کر پچھے سال تک بچے کی شریند الگ الگ ہو سکتی ہے مگر اندر پچھے سادھی کر کے پہلے ہو سکتی یہ کسی میں سے کسی کو نہیں ہوگی بولتے نہیں ہیں میچورٹی سب کی الگ الگ ہے مگر اندر پچھے سادھی کرنے کے بعد ہی ہوگی اگر میرے پاس ہنڈر پر تیاری ہے کہ آج ملے تو آج کر دوں ابھی ملے تو ابھی کر دوں یہ نہیں تیاری ہے مگر جہاں تک سادھی نہیں ہوگی وہاں تک انوبہ نہیں ہوگا تو اجنی ساری ملچورٹی ہونے کے بعد بھی انوبہ نہیں ہوگا ایسے آدھیاتما مارک میں 99% اگران ختم ہو گیا پھر بھی انوبہ نہیں ہوگا مگر انہوں بہت ہوں نہیں ہوگا اجنان کو کھا کھا کرنا پڑے گا زیرو اور کوئی چمتکاریک راستہ نہیں 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 جی موسیقی موسیقی